بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی تیسٹی اور یونیک اسم کے کباب جسے ہم بنائیں گے بریڈ سے بہت ہی ایزی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی قویق یہ بن کر تیار بھی ہو جاتے ہیں آپ اس کو ٹی ٹائم میں بنائیں رمضان میں بنائیں یا بچوں کو لنچ بوکس میں دیں سب اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو چنہ اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے تین بریڈ کے سلائسز لیئے ہیں ہم نے جو بریڈ ہے اس کو جسٹ کیلہ کرنا ہے تاکہ جو ہماری بریڈ ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اس کے اندر ایکسٹرا پانی ہم ایڈننگ کریں گے بس اس کو اتنا ہی گیلہ کرنا ہے کہ جس سے یہ سوفٹ ہو جائے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو اس طریقے سے ہم بلکل باریک سا کر لیں گے اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چھوٹے سائز کا پیاز جسے ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اور ساتھ اس کے اندر ایڈ کریں گے دو ٹی بل سپون کے کلیپ شملا مرچیں جسے ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے دو ٹی بل سپون ہی ٹماتر ڈالیں گے باریک چاپ کیے ہوئے اور ون تھرڈ کپ ہم اس کے اندر بوائل کیا ہوا شرد کیا ہوا چکن ایڈ کریں گے اور ون تھرڈ کپ کے کلیپ ہم ایڈ کریں گے چیز گریٹ جسے ہم نے گریٹ کر لیا ہے اور ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کپ کے کلیپ پاس تا آپ کے پاس میکرونی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ایڈ کیجئے گا اور ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لانکوٹی کی مرچیں ایک ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون یہاں پر ہم نے ایڈ کیا ہے چاٹ مسالہ آپ چاٹ مسالہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور بھی اس کے اندر ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون یہاں پر ہم ایڈ کر رہے ہیں میونیز اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے مٹھی بھر سبستانیا فریش اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں تین ٹی سپون کے قریب چاول کا آٹا اور اگر آپ کے باس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ کون فلور یوز کر سکتے ہیں تو اب اس کو ہم اچھے تریقے سے اس سارے مکسچر کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو مکس کرتے وقت اگر آپ کو لگے کہ جو مکسچر ہے تھوڑا پتل ہے تو آپ اس کے اندر ایک ٹی سپون کے قریب اور بھی آٹا چاول کا یہاں کون فلور ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارا مکسچر پہ ترین سا ریڈی ہے اور اس کے اندر ہمیں کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب ہم نے اس کو ہاتھوں کو گیلا کر لینا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم نے اس لیکے سے شیپ دے دینی ہے اور اب ہم اسے فرائی کریں گے تو یہاں پر ہم نے بلکل تھوڑے سے آئل میں اس کو فرائی کرنا ہے اس کو ہاتھوں سے شیپ دیتے جائیں گے کباب کی اور اس کو ہم ساسر ڈالتے جائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے اور تقریباً دو منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے جب ایک طرف سے آپ کو لگے کہ ہلک ہلکے گولڈن ہو گیا اس کا کلر تو تب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بلکل گولڈن براؤن جب اس کا کلر ہو جائے تو تب تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ کے اندر یہ جو کبابز ہیں یہ فرائی ہو کے ہیں اور یہ بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں بہت ہی چھٹ پٹ سا یہ سنیک ہے اور اس کے ساتھ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو ایک بار لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسیبی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ